شیطان کا سب سے بڑا کردار آدھا ہوتا ہے اور شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہوا چاہئیے پہلا جو دوسرا ہے کہ وہ خود کے والدین کا ساتھ کیسا سروع کرنا چاہئیے ایک قومین دوسرے قومین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئیے تو شاعر کیا کہتا ہے شاعر کیا کہتا ہے یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی وہ کیا چیز ہے محبوب تجھ کو ایک مومین ایک مومین دوسرے مومین کے لئے آئینا ہے ایک مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہے تمہاری غلطی بطان والا تمہارا موسین ہے مجھے فرصت کہاں ہے مجھے فرصت کہاں ہے مومن اشہونے کی گھڑی سر پہ گھڑی ہے پھر کفر بردوش ہونے کی واج تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں ہیں گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں میرے بہتر بزرگو دوستو جس طرح ہم اور آپ جلسے کی کانفرنس کے لئے تیار ہوتے ہیں قدم قدم پر ہمیں بڑھاتے ہیں اسی طرح شیطان کے گھورہ کرنے کے لئے وہ بھی تیار ہوتا ہے کہ امت کے رہنے والے نوجوانوں اور متحرک کفال رہنے والے گاؤں میں اور محلوں کے انگر میں شہروں کے اندر میں جلسہ کرا رہا ہے استعمال کرا رہے ہیں اور آج یہ کانفرنس ہو رہا ہے تو شیطان اپنا بھی ایک نوجوانوں اور نوجوانوں فوج کو تیار کرتا ہے جس کے آج ہم آپ خیروں کے سرزمین پر آج خیروں کے سرزمین پر دستے پنہ دن پہلے آپ لوگ مشورہ کیے ہوں گے اسی طرح شیطان کا سب سے بڑا عدد ہوتا ہے کہ میں بھی ایک کانفرنس کروں اور انسانوں کو اس راستے کو ہٹا دوں اور اس راستے کو گھوم رہ کر دوں اسی طرح سلسلہ شیطان کرتا ہے آپ تمام شیطانوں کو جمع کرتا ہے تابع دیتا ہے جو اور شور سے کہتا ہے اے نوجوانوں اے شیطان تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو امت جس طرح دین کو پھیلا رہے ہیں جس طرح امت نے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں دین کے لیے پتھر کھا رہے ہیں دین کے لیے دین و جن کے لیے وہ قربان ہو رہے ہیں تم کیا کہتا ہو تو شیطان چوزتا ہے کہتا ہے کہ میں بھی ایک کانفرنس کروں میں جلسہ کروں بعد میرا بھی جلسہ کامیاب ہو جائے میرا بھی جلسہ نہ غرب نہ ہو بلکہ میں جلسہ کے لئے تیار ہوتا ہوں سیطان تین سیطان ہوتا ہے پہلا سیطان یہ سوچتا ہے کہ میں دو بھائیاں اندر میں لڑا دوں دونوں بھائی ترقی کی طرف نہ مکمدان ہو رہے ہیں ترقی کی طرف کامیاب ہو رہے ہیں ان کا گھر و مار چل رہا ہے تیارت چل رہے ہیں کار آنے ہیں ان کے پاس ناکر چاجر ہے نو در آن کے پانچ پانچ لاکھ کی رکم آ رہے ہیں مگر اس کو کیا سوچے بڑا شیطان سوچتا ہے کہ میں ان کو اس طرح بہکا دوں اس کو دونوں بھائیوں میں آپسی میں لرائے لگا دوں دونوں مجھنے شروع کر دوں جس کی حال وجہ سے ان دونوں بھائی میں نفرت پیدا ہو جائے بڑا شیطان یہی سوچتا ہے کہ میں ان دونوں بھائیوں کو آپس بنا آ کر ان کی زمین کے معاملے میں گھر کے معاملے میں بیوی کے معاملے میں بھائی کے معاملے میں سوور کے معاملے میں چچے کے معاملے میں دادے کے معاملے میں خاندار کے مسئلے پر ان دونوں بھائیوں میں آپس میں لرائے لگا دیتا ہوں تو بڑا شیطان کہتا ہے کہ ان دونوں بھائی آپس میں بہت ترقی ہو رہا ہے ان دونوں بھائی میں کامیابی کے راستے ہیں دنیا بھائی ان کو کہتا ہے مہینہ دنیا بھائی ان کو سر کرتا ہے دنیا بھائی سر کرتا ہے ان کے پاس روضہ میں دروازوں پڑتے ہیں بڑا لیڈر ہے بڑا کاری ربی ہے ان کو کسی تمہیں پہتا دو بڑا شہیطان یہ سوس رہے کہ دونوں بھائی میں افسی بلائش ہو جاتا ہے کہہ جائے تُو نے اتنا رقم کم آیا ہے تُو نے اتنا رقم کم آیا ہے حساب کا معاملہ پیش آتا ہے کونگشاب کا معاملہ پیش آتا ہے حساب کا گوشت والا تیار ہوتا ہے کہ تمہارے پر اس نے رقم آ چکے ہیں تمہارے پر اس نے رقم موجود ہے معاملہ تُو نے حد کر دو معاملہ حساب کا مقصہ ہی کر دو اس سیطان نے سوس رہا کہ دونوں بھائی کے اندر میں نفرت میں نے پیدا کر دیا ہے دونوں بھائی کے اندر میں ہم نے لائی لگا دیا ہے اب اس کو میں کیا سوچو ان دونوں بھائی کے اندر میں سر پھٹے دونوں بھائی کے اندر بٹ پرشن ہو جائے اس مکام نے تصموم بنایا ہے اس نے پانچ روم لے لیا ہے اس نے بھی پانچ روم لے لیا ہے اب ایسا معاملہ پیش آتا ہے پھر دونوں بھائی میں نفرت ہو جاتا ہے بچ پڑا ہو جاتا ہے اور دونوں سے مقصد بقاوت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دونوں بھائی میں نمارے میں چلے جاتے ہیں بڑا شیطان بڑا سوش ہوتا ہے بڑی سوش ہوتا ہے ہم نے بڑا کام کیا ہے ہم نے بڑا کام کیا ہے اب دونوں سے شیطان پہ لاتا ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے بہت سے شیطان کی یہ کہتے ہیں تو نے کیا کام کیا ہے ہم جیسا کہاں کر رہا ہو جو آپ ہی کیے ہیں ہم نے میاں بیوی کے اندر میں لائے گا نہ سنو کر دیا ہو میاں بیوی کی باتوں میں خواہی نکتہ رہتر کی بات جو اب ہا رہا ہو ان کو ترہترہ جترہ میں ہوں پہترہ رہا ہو ان کو ترہترہ جترہ ان پر مسلک کر رہا ہو اپنی بیوی کی باتیں سوہت کی باتیں اسوں نہیں پا رہی ہے اس محضور سب اغاوت کر رہے ہیں اس کے پر اس میں دونوں یا میوی میں افراد پیدا ہونے لگتا ہے اس مجھے سے دوتا شیطان نے اس بیوی کو کہتا اپنے صورت کی بالپین کو ذرہ براور مطمئنوں کو اگر مانے گی تو تمہارا معاملہ بہت گمیر ہو سکتا ہے صورت کی اور بیوی کے اندر میں وہ مختصر اس دونی گھنڈر میں وہ شیطان خیال ہے ان کے نفسانیات ان کے خیال ہے ان کے گروہ کے اندر بن جاتی ہے وہ تیری ہونے کی وجہ سے وہ اپنے صورت سے بغا مشروع کرتی ہے کہ آپ نے مبی میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ کھانے کے ساتھ بڑا شانی کر رہے ہیں ہم پانی پیتے ہیں کھانا کھارتے ہیں نباس میں پہلتی ہوں آپ ہر بار پپرو کر دیتے ہیں ہر بار پاپو ہمارے باتوں میں پوکر لگائے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ عارض اپنے صورت سے بغاوک کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد اس کو صورت پریشان ہو جاتا ہے کیا معاملہ ہو جائے ہیں میرے بیوی جس وقت میری بیوی مجلس وقت پانچ وقت کی نماز پڑتی تھی فرمان کی تلاوت کرتی تھی مرے میری بیوی چند دنوں سے اسے کس حالات پر اپنی زمان کو میرے زمان کے ساتھ لگا رہی ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے مرے بہن شیطان اس کے ساتھ مسلط ہے شیطان اس کے ساتھ گروہ میں ڈال لیا ہے مرے بیوی زرہ بڑا بڑا مانمالو مرے ایسا معاملہ آجاتا ہے بیوی در بیوی در رہتی ہے بیوی در رہتی ہے سوال لگتا ہے جس کے معاملہ پیش آنے لگتا ہے کیا معاملہ کروں خاندان رشیدار دیکھتا ہے میاں بیوی مرائی شروع ہے رشیدار جھوڑانے کیا نہیں آرہا ہے میاں بیوی بھی تباہ بہت ہو رہے ہیں کبھی گھر تسیسا توڑ رہا ہے کبھی گھر کے کپڑے پھڑ رہے ہیں اس کو تورا میاں بیوی کے وجہ سے لفتیر بدل بڑھتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ پیش آنے لگتا ہے برعوانلہ اس کو جنانے کے لیے انصاف کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں رب قبا کی قسم میں کہتا ہو جس میاں بیوی کے اندر نفر پیدا ہوتا ہے سمجھ لیے کہ اس قرد اندر پر کر رہی ہے اور شیطان دوسر شیطان میں انہیں گھروں کو بگاڑ رہا ہے انہیں گھروں کو تباہ برماد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنوں میاں بیوی کے اندر میں ایسا لوگ جاتا ہے جس کی وجہ سے دنوں میاں بیوی کے اندر میں نفر پیدا ہوتا ہے وہ عورت اپنی مہنے کے یہاں جاتی ہے رنگ اپنے باپ کی حراتہ ہے جب اپنے باپ کی حراتہ ہے میں اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح دے دیا ہوں شیطان ہر انسان کے گروہ میں جگلے ہوئے ہیں ان کے دیل اور سینے کے اندر جگلہ ہوا ہے انہیں خیالہ زہن کو بدلے ہوئے ہیں شیطان بنن رہا ہے ہم اور آپ سوچنے نہیں ہیں اور آپ پہ قابع کی قسم کہتا ہوں شیطان نے کہا ہے جب تک دنیا قائم رہے گی دنیا جب تک رہے گا آسان رہے گے زمین رہے گی یہ قرآن بارکی رہے گا قرآن رہے گی اس دنیا کے اندر میں یہ مسئلے پر رہے گی اللہ کی اعزار لینے والا بندہ جب تک رہے گا میں ان کو خلا ہوا دوسمن ہوں خلا ہوا ان کو بہتا ہوں گا اسی طرح میاں بیوی کے محاملہ پیش آتا ہے جس کے اندر میں نفر اپنے پیدہ ہونے لگتا ہے جس کے اندر میاں بیوی کے اندر میں کبھی براد ہونے لگتا ہے طرح مجھوڑاتے ہے تو دوسرا شیطان نے کہا ہم نے دو میاں بیوی کے اندر میں نفر پیدا کر دیا ہے کیا کر دیا ہے نفر لرائی جیر کے شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں طلاح کی نامت آ گیا طلاح ہو گیا ہے آب لڑکی کہاں گئی دوستے شیطان کہتے ہیں وہ لڑکی اپنے پیتے یہاں چلی گئی ہے وہ لڑکا کہاں ہے وہ اپنے گھر کے سامنے لپے کھڑے لے کر پکے ہوئے ہیں اور کہرہم کو سکر در میں تلاج رہ دیئے ہیں تو معاملہ ایسا ہوگا شیطان ہر انسان کے دل و دناغ میں بھی بسے ہوئے ہیں اب آہاں تیسا شیطان چھوٹا تیسا شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کیے ہو تو کیا کر رہے ہو چھوٹے ایک تنہا میں بیٹھے ہوئے ہو ایک بغر میں بیٹھے ہوئے ہو اس نے کہا آپ دونوں بہت بڑا کام کی ہیں اب چھوٹا کہ تو کچھ تو بتا اس نے کہا جو ہم نے کام کی ہے وہ آپ دونوں نہیں کیے ذرہ بڑا وہ اس کام میں اپنا کام ہو گئے ہیں تو بڑے شیطان نے کہا بتاؤ کون سے کام کی ہو بڑے شیطان نے یہ کہا چھوٹے شیطان نے یہ کہا سب کیوں چھوٹا تھا تو اس نے کہا ایک اسکول میں پڑھنے والے بچوں مدارس میں پڑھنے والے درابا وہ مدر سے جاہے تھے مدر سے جاہے تھے خیروں کے مدر سے پڑھنے کے لئے اس سے میں نے کہا چھوٹا شیطان نے کہا کہ ان حاصل کے کیا ضابط ہوگا علم سے کوئی ضابط نہیں ہے علم تمہارے لئے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے گا تمہیں ناقام کر چلو اور کہا کہ چلو ان حاصل مت کرو جو کھیلنے میں مجھا ہے وہ پڑھنے میں مجھا نہیں ہے جو کھیلنے میں مجھا ہے وہ پڑھنے میں مجھا نہیں ہے وہ بچہ مدر سے جانے سے انکار کر دیا ماں کی بے بابا باب ان کو بھیجتا ہے کہ تب کی طرف چلو بیٹا پڑھنے میں لے جاؤ مر شیطان اس پاس آدھے راستے میں بڑھا دیتا ہے مدر سے سے موڑ دیتا ہے اور شیطان کی گروہ بایا گا ہے وہ بچہ کھیلنے لگتا ہے خود میں لگتا ہے تمہاشہ کرنے لگتا ہے اور جو چھوٹا شیطان نے کہا جو ہم نے کیا ہے وہ کوئی نہیں ہے یہ دولہ میں سے جیرو ہو گئے ہو ہم نے اگر یہ دولہ بچہ یہ بچہ اگر مرتب میں پڑھتا تو آلین لنتا ان کے سینے میں حدیث پاک قرآن پاک محمد ہوتا ان کے دنیا والے آلین حصت کرتا ان کو احترام کرتا میں ان کو علم سے محروم کر دیا ہے قرآن سے محروم کر دیا ہے ان کو جہلہ بنا دیا ہو جہلہ جہلہ بنا دیا ہو گمرہ ہی بنا دیا ہو اس کو علم سے محروم کر دیا ہے اس لیے کہ میں وہ شیطان نے کہا دونوں شیطان نے کہا یہ چھوٹا سب سے بڑا کام کیا ہے جو ہم دونوں نہیں کیے ایک نے دونوں بہائی میں لڑایا زمین کے معاملے میں پیش آیا دونوں بہائی میں نفرت پیدا ہو گئے دونوں سے شیطان نے میاں بیمی کا اندر میں تراک کنا بنا گئے تیسا شیطان نے چھوٹا تھا اس نے علم سے محروف کر دیا مقتب جانے کے لیے ان کو انگار دیا ان بچوں کو اس لیے شعر کہتا ہے علم ایسی دولت ہے لڑتی نہیں ہے علم ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں ہے کھرچ کرنے سے جبید ہٹتی نہیں ہے اچھا کیا معلومی میں کیسی چیز ہے علم ایک بار آتا ہے بار بار نہیں بنتا ہے علم ایک بار بنتا ہے بار بار نہیں بنتا ہے مختی ایک بار بنتا ہے بار بار نہیں ملتا ہے خاضی ایک بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا ہے بچہ ایک دفعہ ہوئے اس کو شیطان نے کہا میں نے جو اداع ملا ہے جو مجھے اکرام ملا ہے جو توفہ ملا ہے جو مجھے فیس ملا ہے جو مجھے اس طرح حصت ملا ہے چھوٹا شیطان تو تمام کے تمام شیطان ان کو لوگ لیا ہے کہ تم نے علم سے محروم کرنے ہوں بچوں یہ پہلا سبق تھا اب دوسرا سبق یہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عینہ ہے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ وعالی فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین الفاظوں پر مشتمل ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے پیش ہوتا ہے اس طرح ایسا کہ انسان سامنے شیشے کی سامنے کھڑا ہوتا ہے شیشہ سمجھتے ہیں ایک شیشہ اپنے گھروں کے اندر میں ہے ایک شیشہ مسیق کے اندر میں ہے وہ شیشہ کون سے ہے جو ہم مسیدوں کو سامنے اندر میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے شیشہ ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارے اندر میں کون سی دھا تکا کون سی داگ و تھپا لگایا ہوا ہے ہمارے پیشانی میں کون سی کون سی کمی آنکھ ہو جائی ہے جس کے وجہ ہمارے شیشے کے اندر میں ظاہر ہو جائے گے ان کے شکل و صورت ہمارے اندر میں معلوم ہو جائے گا تمہارے اندر کون سی کمی ہے وہ ان کے اندر کون سی کمی ہے تو اللہ کی نبی آف آئین آمدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے کہ تمہارے اندر کون سی اچھائیاں ہیں کون سی برائیاں ہیں تمہارے اندر ظاہر ہو رہیں گے کہ ایک مومن دوست مومن کے لئے آئینہ ہے اس لئے کہ اچھائی و برائی ہمارے نماز کے حالے میں معلوم ہو جائیں گے اور اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہمارے اندر جو اچھائی و خرابی ہے وہ نماز کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نماز صحیح صالح ہے کہ یہی ہے ہمیں اصلاح خود کر لینا چاہیے ہمیں غور فکر خود کر لینا چاہیے اللہ کی نبی آقا این آمدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے کہ تمہاری غلطی تمہارا صلی اللہ ایک سننے والا ایک سننے والا یہ دونوں کا سبت ایک ہوتا ہے اگر تمہارے اندر کوئی اصلاح کر رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کا اندر یہ کمی ہے آپ کا اندر یہ کمی ہے آپ کے نماز یہ غلطی ہے آپ کا اندر میں عیب ہیں آپ کا اندر سود تھاتے ہیں آپ بیاس پتے ہیں آپ چورہ کے پر گلیوں کے اندر میں شہروں کے اندر میں قصفوں کے اندر میں اور مسجدوں کے بغر کے اندر کھڑے رہنا مدرسے کے بغر میں کھڑے رہنا مشراب پیرا سکتے بازی کرنا اور تمہارا اصلاح اسی بہت ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا سبق میرا سلاح ایک ہوگا اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان آپ کو سلاح دیتا ہے آپ کو اصلاح کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے لئے بہترین کام کر رہے ہیں ہمارا سبق دے رہا ہے سبقوں کو ہم پڑھنا چاہیے جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو یقین ہمارا یہ سبق پر بختا ہوگا ہمارا سبق مضبود ہوگے یہ سبق ہمارا کمزور نہیں ہو سکتا ہے اگر ہماری نماز کے اندر میں کوئی کمی ہو ہماری نماز کے اندر کوئی کمی ہو ہمیں قرآن کے اندر پڑھنے میں کوئی کمی ہو اللہ کے راستے میں کوئی کمی ہو دین کے لئے ہمیں قربان ہو جائے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنے عیب کو ظاہر کرو اپنے عیب کو ظاہر کرو اپنے قیمت کو ظاہر کرو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے کے لئے اپنے دربار کو کھول دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کو خطر لو اور اپنی نفتہ کو دور کر لو اور پاکی کو حاصل کر لو اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک مومین دو سے مومین کے لئے تو میرے محبت بزرگو دوستو میں نے دو بات میں آپ کا سامنے پیش کیا ہے ایک ہے بلوالی در احسانہ بلوالی در احسانہ کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا باپ جنت کا باپ جنت کا دروازہ ہے آج آلاد ہمارا ماں باپ کو کہاں عزت و احترام کر رہے ہیں ماں باپ کو کہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک خاتون ہے ان کا صور اچھڈینٹ میں انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا وہ عورت جوان تھی اور حمل کے حالت میں تھی وہ آٹھ مہینے کے پیٹ میں بچہ تھا پل رہا تھا ان کا صور اچھڈینٹ کے حالت میں اس خاتون کو مہنے کے لیڈر نے مہنے کے نوجوان اور وہاں کے پنچائے وہاں کے مپیرہ اور وہاں کے جیلہ پریسن نے کہا کہ تمہارے شعور کو میں نے تدفیر کر کر ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اور کس دین مدرنے کے بعد تو اولاد پیدا ہوا کہا کہ تُو جوان ہے جوانی کے حالت میں تُو ہو تمہاری نگاہ کہاں پڑ جائے تمہاری نگاہ کس طرح ہوگا اس نوجوان اور وہاں کے لیڈر وہاں کے فاتھ وہاں کے متحرک وہاں کے گرامی نے کہا کہ تُو شادی کر لے اس عورت سے تمہاری نگاہ کے جیلہ نگاہ نے آیا اور کہا کہ آپ شادی کر لیجئے اسی میں بہتر ہے آپ بہت خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے جمیل بھی ہے آپ علم کی دا بھی ہے اور آپ کے وہ سارا چیز ہنر ہے آپ شادی کر لیجئے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں درب مصطفیٰ پڑھ کر درب مصطفیٰ پڑھ کر مبارک بات دیتا ہوں اس عورت اس جوان سے اپنے استعمال کی ہے کہ آپ سب میں مبارک دیتا ہوں انقاء کے ذمہ داروں کو جس دین ہماری کلم غلط مردوں کے ساتھ ان کی ہماری نگاہ اور انہوں جوانوں کی نگاہ ہمارے سوروں پر پڑھ جائے تو یقیناً اس دین مجھے میرے سر پر میرے سرین کے اندر میں سو کورے لگائیے گا کتنے کورے سو 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 کورے لگائیے اور ایک بار میں تین بار کہا کہ میرے اندر میں سو کورے مارے کسی میری یہاں اس گاؤں کے اندر میں میری عزت پھالو دا ہو جائے اس نوجوان وہاں کی لیڈر نے کہا جس دن تمہاری گلد گلد ام اٹھے گی تو اس دن ہم بوراں چڑھ جت میں سو کورے مارے گی جب اس بچہ پیدا ہوا تو گاؤں کے محلے کے عورتیں اور وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ فلاں کی بیوی کی اولاد ہوئی ہے بڑی نیک انسانے ہیں یقیناً وہ عورت نیک تھی وہ حد نیک تھی جس کے وجہ سے اپنے صورت کے میں پوری زندگی گزار لہی ہے اور جب اس اولاد پیدا ہوا اس اولاد کو پلا اور پوسہ جوان کیا جب جوان کرنے کے بعد اس بچہ کو علم دہ بنایا اور اس عورت نے کہا میرے لئے میرے نجو میرے بیٹے کے لئے ایک فارم نوخلی کی دورت ہے نوخلی بھی ہوئی ہوتا ہے اس رجوانوں کو عثمانی اس ساتھوں نے اپنی یہ سر کا دمتا کبھی سر سے نیچے نہیں گیری ہے اور اپنے کلم کو کلم کے سامنے میں اللہ کی سامنے سر خرک کرتی تھی اللہ سے مانکی تھی پربردگار اے مالک کے کائنار اے خالی کے کائنار تُو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تُو نے پیدا فرمایا ہے تیرے سوا کسی کو میں نہیں مانتا ہوں تُو دونوں جہاں کا مالک ہے اس لیے کہ میں اپنی قدم کو اللہ کے سامنے میں سر خرک کرتا ہوں جب اس رجوانوں نے جوان ہوا اور عثمان نے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بہو کے لئے دھوڑا بہو کو لیا اس بہو میں قسطین اس ماں کے ساتھ اُن بیٹوں کے ساتھ اُس جوانوں کے ساتھ رہا لڑکا کا نوخری ہے اور سنوخری کی وجہ سے کبھی ان کی بیوی کے سور سے شکایت نہیں کرتا اپنے ساس کے بارے پوچھ نہیں کرتا نگر ایک اور دو اور تین سال کے پاس ہنڈیوں میں ہنڈی خرکڑانے لگا کیا ہوا کہ فلا کی بہو ایسی تھی کہ صبح اٹھ کر سویر اپنے ساس کے لئے چاہ بنا تھی تھی آج تین سال کے اندر میں اپنے ساس کے لئے جلو سمت دوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ پہنڈ کیوں تو رہا ہے ان کے ساتھ جلو سمت دوڑ رہا ہے آج وہ عورت وہ بوڑی عورت نے جس وقت اپنے سفر کو اپنے بچوں کو پیٹھ میں لغمانے لے کر رہی تھی اور اس عورتوں کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا اس صداوند کردوز نے جس نے ہم آپ کو پیدا فرمایا ہے اور اس عورتوں کے پیدا کرنے کے بعد اپنے شوروں سے شکایت کرتا ہے تیری ماں مجھے کھانے نہیں دیتی ہے تمہاری ماں تمہیں ستاتا ہے مرس پوری عورت کبھی اپنے بہو کے ساتھ بس زبانی بس سلوکی استعمال نہیں کی تھی بلکہ پیٹھی کناب سے بغارتی تھی مگر اس صور کو کہتے کہتے ایک لیسا نو بتایا کہ اپنے صور کو بھی منہی بتایا ہے کہ تیری ماں میں تیری ماں میرے ساتھ رہی گی تو میں چلے جاؤں گی اپنی مائکے کے یہاں اس صور نے کہا میری ماں نے جس وقت میرا باپ نہیں تھا اس وقت اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تھا اپنی ماں سے ماں کہتی کہ تیرا آپ آ رہا ہے تیرا آپ آ رہا ہے اس مجموانوں میں سب نے اپنی ماں کے بارے میں یہ اظہار کرتی تھی کہ ماں میرے اببا کو جاہر دے دیجئے میرے اببا کو سامنے میں دیکھ لے مروانوی وہ آمی اپنی بیٹے کے سامنے جاہر نہیں کرتا تیرے باپ انتقال ہوئی آئی ہے اس مجموانوں میں اس دیم گھر آئی ہے تیس سال ہونے کے بعد اس روجوانوں کی بیوی اس کی ماں سے بے زبانی لگانے کی بات کہ اگر تیری ماں رہے گی تو میں نہیں رہوں گا اس لئے میں اپنی ماں کی ہجھنے جاتی ہوں اس کا سمر نوکروں پر جاتا ہے جانے کی بات اس کو ایسا معلوم آہد ہوتا ہے کہ میرا شور میرا بات نہیں بارا ہے میں اپنے ماں کی ہجھ جاتی ہوں ماں کی آ جانے کے بعد قرآن کا گھر آتا ہے گھر آنے کے بعد اس نے کہا کہ ماں میری بہو کہاں گئی ہے ماں کہتی ہے بیٹا جس نے تمہیں ہونے نامن اپنے پیٹھ میں رکھتا ہے دھائی سال ہم نے دودھ پلایا ہے تیری بہو نے میرے بغیر مجھ سے مشورہ اور رائے نہیں لی بے گیا اپنا تھائی لے لے کر سواری کو ملایا اپنے سواری پر بیٹھی اور چل دی ہے ماں بیچاری رونے لے کی بیٹا میں اظہاری ہی کرتا ہوں میں نے جو سوچا تھا کہ میں نے اس طرح دنیا قندر میں اور وہاں کی لیڈروں سے میں نے کہا تھا جس کی میرا قدم پر مگا جائے اس دن مجھے سو کھولے پا لیے گا ماں تیری بیوی میں نے شادی کر کے لیا اور میرے گھر کے برکت ہی چلی گئی ہے میں اللہ سلامتا ہوں اے مالک کائنات کوئی حصاب کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے آج روجوانوں قندر میں دیکھئے نوجوانوں یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے اگر میاں بیوی کا معاملت پیش آتا ہے تو کہتا ہے بیوی تو نے اپنے ماں کو پانچ سو روپے دی ہے باپ کو تو نے پیسہ دیا ہے جس کوئی سوٹیہ بیوی میں اکندر میں نفر پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ آپ سی میں لڑکا نوجوانوں نے اپنے ماں کے ساتھ نہیں دیتا ہے ماں کے ساتھ نہیں دیتا ہے بلکہ تنے بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے نفر پیدا کرنے لگتا ہے اس نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اس نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے جس مانے ہمیں نانا نے پیٹ میں رکھا جس مانے ہمیں پتپن کے حالت میں ہم بھوکے پیاسے پینار کے حالت میں تھے جس وقت ہماری مانے راک کے بارہ بجے اٹھ کر ڈاکٹروں کے اسپتالوں میں پہنچتے تھے میرے بیٹے کے لئے روتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ملے عیاج کرا دیجئے میرے بچوں کو صحیح سالم کر دیجئے نگر تھوڑا کی قسم رب کعبہ کی قسم اس نوجوانوں نے اپنے ماں کی ساتھ بسولوں کی زمان استعمال کر رہا ہے جب ماں کی قلبوں کی نیچے جنت ہے باپ جنت کا درمازہ ہے ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں علماء کی بار سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں حدیث پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں روزہ رکھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں دنیا ہماری یہ قائم ہے زمین ہمارا یہ ہے آسان ہمارے ہیں جان اور تارے موجود ہیں اس زمانے کو یاد رکھئے جس وقت آج سے یا آج سے سو سال پر زمانے کو یاد کیجئے آج تارے کہاں چلے گئے جب دنیا والوں اور نوجوانوں کے اپنے ماں کی ساتھ بسلوکی کرے گا تو اللہ کے وہ تارے چھت جائیں گے زمین شرما جائے گی اس لیے کہ قوم کے اندر میں ماں باپ کے اندر میں اس لیے کہ شاید کہتا ہے کہ واجدوں سنتے ہیں لیکن واجدوں سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں گر عمل کرتے تو ہم پر دن پر آتے نہیں اس لیے ہم صلح آباب کے ساتھ اس مسلوک کے ساتھ پہ سنا چاہئے اس لیے بات پوری کرتا ہوں اللہ خورتاوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے مجھے ہم